بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آئیوب کیا آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں محمود یہ ٹریولینٹور میں آپ کا بیزوان محمد شاہد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو ساؤتھ کوریا دوہزار اکیس کا ویزا جسے ای نائن ورک ویزا کہا جاتا ہے کیا یہ ویزا اس بار اوپن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا دوسرا جو مین سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دوہزار بیس میں اپلائی کیا اور درمیان میں کرونا آگیا کیا وہ دوبارہ ٹیس دے پائیں گے یا نہیں تقریبا یہ پچھلے سال کی بات ہے دوہزار بیس کی کیونکہ اب دوہزار اکیس آ چکا ہے جب کرونا نہیں تھا کرونا سے پہلے جو ریقارمنٹ دی گئی تھی پانچ ہزار لوگ انہوں ریجسٹریشن کروانی تھی پاکستان سے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں دیکھر کنٹری والوں کا ابھی تک کوئی انفرمیشن نہیں ہے پاکستان کی آنے والے دنوں میں کیا آنے والے یہ درہا ہورٹ کیجئے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا مکمل دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو مکمل تحقیق کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہے پانچ ہزار لوگ انہوں نے جناب اپلائی کیا تھا جس میں سے ایک ہزار جو ہے نا ریجسٹریشن کرانے آئے تھے اور وہ واپس چلے گئے چار ہزار بقائے رہ گئے تھے چار ہزار میں کیا ہوا چار ہزار میں کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپلیکیشن دی تمام مملات تہہ کیے امتحان کی تیاری کی لیکن کرونا آ گیا وہ پرشان ہو گئے کہ اب تو کرونا آ گیا پتہ نہیں ہمارا ٹیسٹ لیے جائے گا یا نہیں لیے جائے گا تو دوستو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے اور بہت بہترس قسم کی گوڈ نیوز ہے آنے والی یارہ جنوری اس میں سٹیپ بہ سٹیپ آپ جو چار ہزار لوگ ہو آپ کا امتحان لیے جائے گا ٹھیک ہے اے پی ایس ٹھیک ہے اس ویب سائٹ پہ جا کے اس کی میں سکرین ڈیکارڈنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا وہاں پہ بے شک آپ چیک کر سکتے ہیں اوورسیز ایپلائیمنٹ سرویس ہے یہ اور یہاں پہ آپ کو وہ چیزیں پتہ لگ جائیں گے کہ آپ نے امتحان کون سی ڈیٹ کو دونے ہے کون سی سٹیپ ہے کون سا آپ کا سلپ نمبر وہ آپ ڈالیں گے تو آپ کو تمام مرائل کا پتہ جالے گا تو پرشان ہونے کی ضرور نہیں ہے اگر آپ کے پاس تیاری نہیں ہے جاستے آپ سیمپلس کوسٹن ہوتے ہیں ٹک مار کے چار جو ہے مطلب ایک سوال ہوتا ہے تو اس میں چار آپشن دی جاتے ہیں کہ فلان آپشن کو آپ ٹک کریں اور وہ کوریر لینگویج میں ہوتا ہے تو اگر آپ کو کوریر لینگویج تھوڑی بہت آتی ہے تو یقیناً آپ پاس کر سکتے ہیں اور سو نمبر والا آل ریڈی اس میں پاس ہوتا ہے تو آنے والی ویڈیوز کافی مذہب کی ہونے والی ہیں دلچسپ ہونے والی ہیں ہم یونائٹیڈر مملہات پر بھی کام کریں اور ساؤتھ کوریہ پر اس طرح دیگر بزاست جو آئیں گے دیکھیں اس میں کافی سارے لوگوں کو بڑا عجیب و غریب کر دیتے ہیں کہ فلان میں جتنے پیسے دے دیں میں ساؤتھ کوریہ ایک میری بات زندگی میں یاد رکھنا ہوں کوئی بھی یورپ کی کوئی بھی کنٹری ہے چاہے وہ کوریہ ہے چاہے یورپ ہے چاہے لندن ہے امریکہ ہے کوئی بھی کنٹری ہے یہ یاد رکھی گا کوئی بھی بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے دس لاکھ دے دو پندرہ لاکھ دے دو خدا کے لیے اگر اتنی رقم ہے تو کوریہ بھی نہ جاؤ کہیں بھی نہ جاؤ اپنے ملک میں اپنا کام سٹارٹ کر لو اگر اتنی رقم ہے تمہارے پاس یہ یاد رکھنا ملی بات اگر اتنی رقم نہیں ہے تو سمپلی کچھ سیکھ لو نیٹس پہ بہت کچھ حملے بات ہے آپ تو کیوں لوگوں کو جان سمیارتے ہیں پتہ ہے کیا کرتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں آپ کا کام ہونے کے بعد پیسے لیں گے آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو بندہ بڑا گھوٹا ہے کام ہونے کے بعد ساتھ پیسے دے گا اچھا جی وہ تمام تار مملا ہے تو جو بھی ڈاکومنٹس وہ ریڈی کروا لیتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یار ایسا کرو تم دو لاکھ تو مجھے دے دو ایڈوانس میں تو یہ ویزے وغیرہ آگئے دوبارہ جب تمہاری انٹری کرنی ہے تمہیں باہر بیجنے کے وہ جب تم باہر پہنچ جاؤ گے تو وہاں سے تم پھر مجھے پیر میر سینڈ گا دینا اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں دو لاکھ چیک چکر میں ہوتے ہیں تو وہ پہلے آپ سے لے لیتے ہیں مختلف قسم کے ڈاکومنٹ بنا دیتے ہیں جب آپ ایرپورٹ پر مہنچ لیں تو پتہ چلتا ہے جب آپ یہ ساری چیزیں فیک ہیں یاد رکھئے گا ٹرائیول ہسٹری بینک سٹیٹمنٹ اپنی بنا لیں ٹرائیول ہسٹری سے مراد ہے یا کوئی ایک ملک اور متحدہ اور مراد میں تو ایسی بندہ ٹرائیول ہسٹری بھی چلا جاتا ہے کم فرقے میں ایک ڈیر لاکھ میں ہوں پہ رہو ہوتھ ہماری بینک سوری ٹرائیول ہسٹری بن جائے گی اس کے بعد اپنی بینک سٹیٹمنٹ بناو چھ سات ماہ کی تقریباً ہونی چاہیے چھیں سے کام نہیں چاہیے اور ایسا نہ ہو کی اجتام اس میں انویسمنٹ آئی ہو سٹیپ بائی سٹیپ اس میں انویسمنٹ مطلب انویسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ رقم آپ نے آؤٹ انڈ کی ہو کبھی لی ہو کبھی دی ہو تو ایسی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اس طرح پھر آپ کے جو ڈاکومنٹیشن آپ کے کسی بھی جوب کے لیے بلائک کرتے ہیں تو وہ کہیں کہ واقع یہ بندہ پہلے یہ کنٹریز کو گو مبین مزید کافی ساری اس چینل پر ویڈیو آنے والی ہیں لنک بھی مجود ہے اسے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں کومنٹس کریں کوئی بھی سوال ہو بٹس اپ گروب بنو ہوئے ہیں کوریا کے حوالے سے سوال ہو متحدہ رب مراد صدق کے حوالے سے سوال ہو اس میں ایڈ ہونے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کوریا کے ٹاپک پر اگلاک گروب بنائے جائے کیونکہ تمام لوگ اس چیز سے باخبر ہیں کہ کوریا کے لیے کیسے اپلائی ہوتا ہے کیا مملات ہوتا ہے تو ساری ریجسٹریشن سے لے کر آپ کے اینڈ تا باقی آپ کا مقدر آپ کا نصیب اللہ آپ کو اس میں کمیابی عطا فرمایا ہے لیکن ہم آپ کی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ وہ انفرمیشن بڑائی کریں جہاں آپ کو آنے والے دن میں کام ہے دعا میں یاد رکھئے تھانکس فروا جن اللہ حافظ